دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فلم ٹینٹ کے بارے میں جو کہ 2020 میں کوویڈ 19 کے دورانی ریلیز کی گئی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چنل اور ساتھی پرس کار دے بیل آئیکن تاکہ ہمارے نئے ویڈیو تک پہنچتی رہیں اس فلم کے ملکزی کرداروں میں جانڈ ڈیویڈ واشنگٹن، رابرٹ پیٹنسن، کینید برنار، ایلیزبت ڈیبیکی، ڈیمبل کپاڈیا اور آر انڈ ٹیلر جانسن شامل ہیں یہ فلم کرسٹوپر نولن کی ڈیرائشن میں بنی اس فلم پہ دو سو میلین ڈالرز یعنی بیس کروڑ ڈالرز لاغت آئی جبکہ اس نے تین سو تریسر تشریہ ایک یعنی چھتیس کروڑ اکتیس لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا یہ فلم وارنال بروز پکچرز اور سن کوپین کارپریٹ جیسی پروڈیشن کمپنیز کے اشتراک سے اتیار کی گئی انٹرنیشنل موویز ڈیٹا بیس نے اس فلم کو سات تشریہ پانچ کی ریٹنگ دی دوستو اس فلم کی کہانی بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فلم ٹائم ٹریولنگ یا ٹائم ریویس کے متعلق ہے اور اگر ان چیزوں کو سمجھ رہا ہو تو ہمارے پاس ٹونی سٹارک پروفیسر ہلک اور اینٹ مین جیسے دماغ ہونا ضروری ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کی محتسرسی کہانی یوگرین میں ایک بہت خفیہ اپریشن کر کے ایک بہتی قابل سپائی کا اندخاب کیے جاتا ہے اور اسے نام دی جاتا ہے پروٹیگونسٹ کا پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے اثار واضح ہیں اور اس کا مشن ہے اس جنگ کو روکنا اسے ایک ریسرچر کے پاس بھیجا جاتا ہے جو اسے اس بارے میں معلومات دیتی ہے وہاں ایک پتھر کا بڑا سا ٹھگڑا تھا جس پر گولیوں کے نشان تھے اگر خالی پسٹول کا ٹرگر اس پتھر کی طرف دبایا جاتا تو گولی پتھر سے نکل کر پسٹول میں واپس آ جاتی جس کا مطلب تھا ٹائم روز ہو رہا تھا ریسرچر اسے بتاتی ہے کہ موسکبل میں کوئی ایسے اتھیار بنا رہا ہے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں یہ باتیں سمجھنا مشکل تھا ریسرچر اسے کہتی ہے کہ یہ سب سمجھنے کی کوشش نہ کرو صرف محسوس کرو ایسے اتھیاروں کے چھانبین کے سلسلے میں وہ اپنے ساتھی نیل کے ہمراہ انڈیا میں سنجے سنگھ سے ملتا ہے وہ ایک عورت تھی جو کہ مردوں کا نام استعمال کر دی تھی پروٹیگونسٹ آندری سیٹر کی بی بی کاثرائن بارٹن سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے شوہر سے ملنا چاہتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا آندری سیٹر اور اس کی بی بی کاثرائن بارٹن کی عزواجی زندگی اچھی نہیں چل رہی تھی پروٹیگونسٹ کیٹ کا بھروسہ جیت کر آخر کار اس کے عرب پتی شوہر سے ملتا ہے اس ملاقات میں وہ اسے بتاتا ہے کہ پروٹونیوم 241 جو کہ خطرناک ایٹمی اتھیار بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یکرائن میں ہونے والے اپریشن میں نظر آیا تھا اور یہ چھرانے میں پروٹیگونسٹ کو آندری سیٹر کی امداد چاہیے پلین کے مطابق پروٹیگونسٹ اور اس کا ساتھی نیل پروٹونیوم 241 کا بریف کیس چھرا لیتے ہیں یہ پروٹونیوم 241 الگوریتم کا ایک حصہ تھا آندری کے پاس فیوچر دیکھنے کی ٹکنالوجی تھی وہ فیوچر دیکھ لیتا تھا اور اسے جو چاہیے ہوتا ٹائم ریویس کر کے وہ حاصل کر لیتا اسی طریقے کو اسعمال گاہ کہ وہ پروٹیگونسٹ سے پروینیوم 241 یعنی الگوریتم کا وہ ایسا چھینگ لیتا ہے آندری پروٹیگونسٹ کو اپنی فیوچر ٹکنالوجی کی مشین میں لے جاتا ہے وہیں وہ اپنی بی بی کو پلٹائی ہوئی کولی مارتا ہے لیکن اسی وقت نیل سپیشل فورس دیکھ کر وہاں پہنچتا ہے اور فیوچر کی اس مشین کو وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے لیکن آندری وہاں سے بھاگ جاتا ہے پروٹیگونسٹ کیٹ کو بچانے اور الگوریتم دوبارہ اصل کرنے کے لیے وقت میں پیچھے جاتا ہے لیکن آندری ان سب کا ماہرتہ اس لئے پروٹیگونسٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پروٹیگونسٹ اور نیل وقت میں مزید پیچھے جاتے ہیں اور کتھرائن کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ اس کی جان بچ سکے اور انہیں آندری کے خلاف پلیننگ کرنے کے لیے مزید وقت مل سکی پروٹیگونسٹ دوبارہ پریہ سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آندری الگوریتم چرانے میں کامیاب ہو گیا ہے پریہ اسے مزید بتاتی ہے کہ فیوچر میں ایک سائنٹس نے ایک ایسا الگوریتم تیار کیا جس کی مدد سے ماضی کے لوگوں کو تباہ کیے جا سکتا تھا لیکن اسے یہ بہت زیادہ خطناک لگا اور اس نے یہ ماضی میں چھپا دیا جسے آندری حاصل کر چکا تھا اور اب وہ دنیا کو تباہ کرنے پہ تولا تھا آندری آہستہ آہستہ مرا تھا اس نے اپنی زندگی کا یہ خوبصورت پل چنا اور اسی پل میں اس نے مرنے کا فیصلہ کیا اس کے مرتے ہی خطرناک بم پڑتے اور دنیا تباہ ہو جاتی پروٹیگونسٹ اور نیل جے سب روکنے کے لیے سپیشل فورس کی دو ٹیموں کے ساتھ چلتے ہیں ان میں سے ایک ٹیم وقت میں سیدھی چلتی ہے اور دوسری ٹیم وقت میں پلٹی ہوئی چلتی ہے کیٹ کو آندری کے پاس بھیجا جاتا ہے تھاکہ بم ڈیفیوز ہونے کے بعد وہ آندری کو مار دی سپیشل فورس کی ٹیم میں اس جگہ پہنچتی ہیں جہاں بم نصب کیا گیا تھا پروٹیگونسٹ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں بم نصب کیا گیا تھا آندری کا ایک آدمی بم میں الگوریتم جو کہ آندری نے کٹھا کیا تھا وہ نصب کر رہا تھا دوسری جانب آندری کو پتا چل چکا تھا کہ اس کی کاروائی روکنے کے لئے پروٹیگونسٹ اور اس کے ساتھی پہنچ چکے ہیں وہ پروٹیگونسٹ سے رابطہ کرتا ہے آندری پروٹیگونسٹ سے کہتا ہے کہ وہ یہ سب روک نہیں سکتا پروٹیگونسٹ آندری کے آدمی کو مار دیتا ہے دوسری جانب کیٹ آندری کو مار دیتی ہے حالانکہ اس وقت تک بم ڈیفیوز نہیں ہوا تھا لیکن پروٹیگونسٹ اور اس کا ساتھی الگوریتم کو بم سے الگ کر چکے تھے بم بھٹتا تو ہے لیکن دنیا تباہی سے بات جاتی ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسے ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اس ساتھی پریس کر دیں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں